اسلام علیکم ناظرین آل سٹار انفو میں خوش شام دید حسب سابق آل سٹار انفو ایک نئی ویڈیو اور نئے تعارف کے ساتھ حاضر ہوا ہے آج آپ کو شخصیت کا تعارف کرایا جائے گا کہ جس کی خود تعارف اس کی صرف اور صرف پاکستان کے لیے اقیقی خدمات ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیت کر لانے والے کپتان کی جن کی وفات نے ملک بھر میں سوگواری کی فضاہ داری کر دی تھی پچاس سال کے عمر میں وفات پانے والے ہاکی ٹیم کے کیپٹن منصور احمد کے بارے میں جانیں گے مگر اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر لانے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے منصور احمد سات چنوری 1968 کو کراچی میں پیدا ہوئے برسغیر میں انڈیا پر انگریزوں کے قابض رہنے کی وجہ سے کرکٹ کے جنون اور شوک میں اضافہ ہوا تھا لیکن منصور احمد اس شوک سے کوئی لگاؤ نہ رکھتے تھے انہیں ہاکی کھیلنا بہت پسند تھا یہی شوک انہیں ترقی کی منازل تہہ کرتے کرتے پاکستان کی ہاکی ٹیم میرے گیا ابتدائش تعلیم آپ نے شہر قائد سے ہی حاصل کی بچپن میں جو سفر شروع کیا تھا 1986 میں وہ اپنے عروج کو تب پہنچا جب آپ کو پاکستانی کرکٹ پاکستان کی ہاکی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ایز اگول کیپر اور کچھ ہی عرصے میں آپ کو ہاکی ٹیم کا کیپٹن بنا دیا گیا پاکستان کی طرف سے 338 انٹرنیشنل میچز کھیلے اور تین اولیمپکس گیمز میں حصہ بھی لیا 1992 کے اولیمپکس گیم میں برونز کا توفہ بھی پاکستان کو لیا آپ نے تین ورلڈ کپ اکٹھے اور مسلسل کھیلے اور وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا 1994 کو ورلڈ کپ ہاکی چیمپین شیپ جیت کر پاکستان کی جھولی میں خوشیاں بکھیر دی یاد رہے 1990 کے ورلڈ کپ میں آپ سلور میڈل بھی جیت چکے تھے دس چیمپینز ٹرافی کھیلی اور گولڈ میٹل جیتا 1994 میں 1990 میں تین ایشنگ کیم کھیلی اور گولڈ میٹل جیتا بیجنگ چینائے چائنہ سے اپنے کیریئر کے دوران آپ نے بارہ گولڈ بارہ سلور بارہ برونز پیتل کے دمغے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ہاکی سے جیتی 1994 میں آپ کو شارہ رکنی ورلڈ الیون ٹیم کا رکن بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ اسی سال آپ کو بہترین گول کیپر کرا دیا گیا دنیا کا بہترین گول کیپر 1996 میں آل سٹارز میں آل ایشن سٹار ہاکی میں آپ کو جگہ دی گئی 1996 میں امریکہ میں ہونے والے اولیمپکس میں آپ پاکستان کے جھنڈا بردار بنے آپ نے کوچنگ کا ڈیوٹ کر رکھا تھا اس لیے آپ کو پاکستان کی جونئر ہاکی ٹیم کا کوچ بھی بنا دیا گیا 2010 میں 2014 میں بنگلہ دیش نے آپ کو اپنا سیوپیشل گول کیپر کوچ رکھا 2015 میں آپ کو سپیشل اولیمپکس کے لیے میمان کے طور پر انوائٹ کیا گیا آپ کو یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے فیفے والڈ کاب 2022 کا اناؤسمنٹ ایز سپیکر کیا ایک عظیم کھلاری کے ساتھ ساتھ آپ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ برینڈ ایمبیسٹر بھی ہیں پاکستان کے لیے نو سموکنگ کمپین میں آپ نے ایمبیسٹر کا کردار ادا کیا مختلف آرگنائزیشن لائک رائٹ ٹو پلے اینڈ ایتھلیٹ ایمبیسٹر کی طور پر آپ کو جانتی ہیں 2015 کے واخر میں آپ بیمار ہوگے اور آپ کو دل کی بیماری کا شکار ہوگے آپ ہاسپیٹل داخل ہوئے اور سٹن لگا کر آپ کے دل کی شریعانی کھولی گئی اور کام چلتا رہا 15 سے 18 3 سال آپ نے زندگی کے بہترین سال جبکہ آپ کی عمر 47-47-49 سال تھی کہ بستر پر گزارے ایپرل 2018 میں آپ نے انڈیا میں جانے کے لیے کوشن تیز کر دی تاکہ وہاں جا کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرائیں آپ نے میڈیکل ویزا کے لیے کوشن تیز کی اور آپ کا کہنا تھا کہ چنائی انڈیا میں وہاں پر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی سہولت موجود ہے وہاں پر موجود غربت کی وجہ سے ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے ہارٹ لیکن یہاں پاکستان میں ایسا ممکن نہیں تھا وہاں کے ایک ڈاکٹر نے آپ کو آفر بھی کی کہ اگر آپ انڈیا آئیں گے تو آپ کے لیے کام اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے لیکن چند وجہات کی بنا پر آپ انڈیا نہ جا سکے اور پاکستان کے نیشن انسٹیوٹ آف کارڈیو ریزیز میں آپ کا علاج ہوتا رہا بارہ مئی دوہزار اٹھارہ کو آپ اپنے خالقے حقیقی سے جاملے کراچی کے اسی ہاسپیٹل میں تیرہ مئی دوہزار اٹھارہ کو آپ کی نمازی جنازہ سینکنوں سوگواروں کی موجودگی میں ادا کر دی گئی پاکستانی افیشلز نے ان کی اس موت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا کہ ہمارا ایک اٹھلیٹ اتنی جوانی کے عمر میں پچاس سال کے عمر میں ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے جبکہ ابھی ہم اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے تھے حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو پرائیڈ آف پرفارمس کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور اسے قبل آپ کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے مزید مشہور شخصیات کی بیوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جھوڑے رہیے کمنٹ پار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ